اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال یہ آج ہمارا سبق ہے سورہ انفال آیات ایک تا دس پہلا رکو ہے یہ ہمارا اس کا پہلے ہم تارک کروا دیں یہ سورت مدنی ہے ٹھیک ہے ان انفال ہے ان انفال جمع ہے واحد اس کا ہے نفل جانی مالِ غنیمت ٹھیک ہے یہ جو ہے اس سورت میں مالِ غنیمت کے مطالق وہ احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے مالِ غنیمت کیا چیز ہے وہ مال جو مسلمان کافروں سے جنگ لڑ کر اور قوت و غلبہ سے حاصل کرتے ہیں وہ مال جو ہے وہ مالِ غنیمت کہلاتا ہے اس کے رکو دس ہیں آیات اس کی پیچھتا ہے نوے اور دس میں پارے میں یہ سورت موجود ہے اور یہ سورت جو ہے غزوے بدر کے مطالق اس میں غزوے بدر کے مطالق جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کا پہلے رکو پہ جو الفاظ کے معنی ہیں وہ میں نے بھی لکھے ہیں آپ کے لیے آپ کی بک میں بھی ہے یہ باجیلت وہ ڈر جاتے ہیں کارہون ناگواری محسوس کرنے والے یوساکھونہ وہ ہانکے جاتے ہیں دابرا چڑ تستاغی سونا تم فریاد کرتے ہو مردفی لگتار آنے والے پریشتوں کی پہلے ٹھیک ہے غیرہ ذات شوقت بغیر اسلحے اور قوت کے ٹھیک ہے آیات کے جو موضوعات ہیں اس میں جو ہے سب سے پہلا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آیات کے موضوعات ہیں سب سے پہلا ہے اللہ سے ڈریں ٹھیک ہے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور مالِ غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو چیز جس کو ملی وہ اس کا مالک بن جاتا تھا تو اللہ تعالی نے یہ احکام نازل کیے کہ یہ مالِ غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپس میں تعلقات کو درست رکھیں یا اس کے اصلاح کریں آپس میں جھگڑا مت کریں اللہ تعالی نے جو ہے وہ ایمان والوں کو جو مسلمان تھے ان سے فرمایا ہے کہ جھگڑا مت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلحہ رکھیں ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کی صدقے دل سے اطاعت کریں ٹھیک ہے اور مومنوں کی صفات کا اس لئے ذکر ہے ٹھیک ہے اس میں مومنوں کی صفات جب آپ پڑھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو ہے سب سے پہلا ہے خشیتِ الٰہی دوسرا ہے ایمان کا بڑھ جائے خشیتی یعنی کہ اللہ سے ڈریں ایمان کا بڑھ جانا اللہ پر بھروسہ عقامتِ صلاحات یعنی نماز قائم کرنا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ساری مومنوں کی صفات ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ لگتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کو مال دیا گیا وہ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بلاوہ اس آیات میں دو گروہوں کا ذکر ہے پہلا کرو جو ہے وہ ابو سپیان کا تجارتی کاپلا اور دوسرا جو ہے ابو جہل کا جنگی لشکر ہے اس کی تفصیل میں آپ کو جو ہے کلاس میں بتا دوں گی جو آپ کو اچھی طرح کی طریقے سے جو ہے وہ سبج میں آ جائے گا باقی آپ لوگ کلاس میں ہم لوگ اس سے بسکس کریں گے